اور ایک شخص کونے میں بیٹھ کے دعا مانگ رہا ہے ذرا اس کے دعا کے لفظ سنیے اے اللہ میں تجھ سے اس لیے مانگتا ہوں کہ تُو میرا اللہ جو ہے رہور گھیجیل میرے والدے کے رامے فرماتے تھے اگر بیٹا باپ سے کہے کہ ابا جی میں آپ سے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ آپ میرے ابو جو ہے تو باپ کو اپنا وجود بیچ کے بھی دینا پڑا تو اس کی ڈیمانڈ پوری کرے گا جو اس نے لفظی ایسا کہہ دیا کہ ابو میں آپ سے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ آپ میرے ابو جو ہے تو میں نے آپ سے ہی مانگنا ہے تو بندہ کیا کہہ رہا ہے اللہمہ انی اس آلوکہ بینہ کانت اللہ اللہ میں تجھ سے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ تُو میرا اللہ جو ہے لا الہ الا انتا تیرے علاوہ کوئی ہے بھی تو نہیں انتا الہد السماد اللہ زی لم یلد ولم یولد تُو ایک ہی ہے واحد ہے اور کوئی ہے ہی نہیں جس طرح پہ جاؤں کوئی چوکھٹ نہیں ہے جہاں دامن پسار کوئی دہلیز ہی نہیں ہے جہاں جھولی پیلاؤں تو بے نیاز ہے اور تجھے نہ کسی نے جنم دیا اور نہ تُو نے کسی کو جنم دیا مالک میں تیرے حضور دعا کروں یہ وہ دعا کر رہا تھا کہ میرے حضور نے سن لی تو ایک صحابی کو فرمایا کہ یہ جو دعا کر رہا اب جو مانگے گا اللہ تعا کرے گا اس نے مانگا ہی اس ڈھب سے ہے اس ڈھب سے ہے ایک دعا اور سن لیجئے جو سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی انہو رب سے مانگ دی اللہ اکبر مجھے تو آج سارا دن اس دعا نے نحال کیے رکھا یہ دعا مانگتے ہیں تو عجیب کیفیت ہوتی ہے یا سریعہ رضا اغفر لے ملا یا ملکو اللہ دعا اے جلدی راضی ہو جانے والے چھتی مان جانے والے اغفر لے ملا یا ملکو اللہ دعا اسے معاف کرتے جس کے پاس دعا کے علاوہ سہارہ ہی کوئی نہیں ہے جس کے پاس دعا کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں جو پیش کر سکے التجاہ ہی کر سکتا ہے ترلہ ہی کر سکتا ہے منت ہی کر سکتا ہے منتوں اور ترلوں کے علاوہ جس کے پاس کچھ نہیں ہے اے جلدی مان جانے والے اس کی بغفرت کر دے اس کو بغش دے اللہ اکبر تو وہ کریم ہے وہ کہتا ہے میرے در پہ آو تو صحیح کوئی جھولی پھیلاؤ تو سہی ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے راہ رب منزل ہی نہیں کوئی آئے تو سہی جھولی پھیلائے تو سہی کوئی طلب تو کرے دنیا والوں سے مانگیں تو ناراض ہوتے اللہ سے نہ مانگیں تو ناراض ہوتا ہے اللہ کہتا ہے مجھ سے نہ مانگو گے تو پھر کس طرح پہ جاؤ گے کل ما یابو بکم ربی لولا دعاوکم اگر تم نہیں مانگو گے تو پھر وہ بھی پرواہ نہیں کرے گا تم مانگتے رہو گے جھولی پھیلاتے رہو گے وہ اپنی رحمتیں تمہارے دامن میں ڈالتا رہے گا اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی ہر بندے کو اس کی ڈیمانڈ کے مطابق چاہت کے مطابق طلب کے مطابق عارض اور تمنا کے مطابق دے دے اس کے خزانوں میں پھر بھی کوئی کمی نہیں آتی